کوئی دموکریسی کا نام جو لے اس کو فارنس قوڈ کے آگے لاؤ اور گولیوں کا اور گن کی گسائی کا خرچ بھی اس کے کھرون سے حصول کرو پرائمری ایڈیوکیشن سے لے کے پاپولیشن میرنجمنٹ جابر کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ انہوں نے کوئی حل پیش کیا ہو ان کو جو ہے نا وہ یہ وہ میں موزز خاتین کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا لیکن کچھ پیشاوارہ عورتیں ہوتی ہیں جنہیں کسی کی مجید پر رونے کے لیے لائے جاتا ہے یہ ان کا مردانہ وریاں نئی کانٹروورسی شڑ گئی ہے ٹویٹر پر یہ ٹرینڈ کر رہا ہے پاکستان کے حسن نصار پر آپ کو اگر میڈ ویڈیو سیدھا دیکھنا ہے تو یہ اتنا ٹائم آپ ویڈیو سکپ کر کے سیدھے میڈ بھاگ پر پہنچ سکتے ہو تو حسن نصار کا آپ نے آنکہ چھوٹا سا کلپ دیکھا اس میں بات کر رہے ہیں وہ کی جتنے بھی پاکستان میں لیڈر ہیں ان کو کھڑا کر کے گولی مارو اور گولی کا خرچہ بھی ان کے ایک ہاندان سے لو اس طریقے کی ایمیسیس میری بات ہے ایمیجی نیشن حسن نصار بات کرتے ہیں پچھلے تیس سال سے بولتے ہیں کہ میں لکھ رہا ہوں تیس یا چاریس سال سے لیکن ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے آج آل ایمیم کے ساتھ ایک بندے بیٹھے ہوئے ہیں بہت بزرگ ہیں حسن نصار کے یہ ایچ کے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ حسن نصار کتنا بڑا دھوگلہ ہے انیس سو اٹھتر سے لے کے مطلب ابھی تک انہوں نے ساری ہسٹری پول کھول دیا اتنی جورجس باتیں گئیں اور حسن نصار کو لے کر میرا ویو بہت الگ تھا عمران خان کی گورنمنٹ آنے کے پہلے لیکن اب حسن نصار کو لے کر میرا ویو بلکل ہی الگ ہے کیونکہ یہ بندہ ایسا چینج ہوا ہے کہ مطلب اتنا بڑا دھوگلہ ہو گیا ہے اب یہ اتنے مطلب ایسی باتیں کر رہا ہے گولی مار دو اور یہ انڈیا کو فاسسٹ ڈیموکریسی یہ ہے وہ فلانہ ٹھکانہ بولتا ہے اس کی خود کیا سوچ ہے لوگ بول سکتے ہیں کہ یہ فرسٹیشن میں آکے بولا کچھ ہوا نہیں یہ فلانہ ٹھکانہ بھئی آپ کا کام ہے حل بتانا اگر آپ کا حل یہ ہے تو پھر آپ کی سوچ بھی یہی ہوگی کہ بھائی گولی مارو اور اس طریقے سے اگر آپ چاہتے ہو حل ہوگا تو پھر آپ گولی مارنے والی آپ کی سوچ ہوگی تو آپ سمجھ سکتے ہو اب حسن نصار کا مجھے پتا ہے انڈیا میں بھی بہت بڑا فین کلاب ہے میں بھی ان کا فین تھا لیکن جب سے امران خان کی گورنمنٹ آئی انہیں ایسا ٹرن لیا اپنے آپ کو کلیم کرتے کہ میں ٹرکی کا ہوں یہاں سے ہمارا یہ ملتا ہے وہ ملتا ہے پہلے آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ انڈیا کے بارے میں کیا بات کرتے تھے اب پورا ان کے بارے میں پورا ان کی رائے بدل چکی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کافی کافی زیادہ یہ ریلیجیس بھی ہو چکے ہیں ہر چیز میں کوٹ کرتے ہیں اور زیادہ حامد سے تھوڑا بہت مجھے ایسا لگتا ہے میچ کرنے لگے ہیں دیکھو آپ فرسٹریٹڈ ہو ٹھیک ہے مال لیتے ہو وہ بھی اچھی بات ہے لیکن یہ ایسی ایمیجنری والی باتیں نہیں کر سکتے آپ کی گولی مارے اور یہ کر دیں وہ کر دیں فالانا ڈھیکانا اس طریقے کی باتیں آپ نہیں کر سکتے تو دوستو آپ کے کیا بھی ہوئے اس ٹوپک پر پلیس کومنٹ شکشن میں دیں رائے جنود ہیں مجھے آپ کو سبسکرائب کریں دیکھ رہے ہیں کہ حسن عصار صاحب کی ایک بیان ایسا ہے سٹیٹمنٹ ایسی آئی ہے کہ انہوں نے خود یہ بیان دیا ہے کس نے دلوایا ہے لیکن وہ بہت ہی خوفنا کیے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جمہوریت جو ہے یعنی اس کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے اور سیاستدانوں تو لائن میں کھڑا کر کے جو ہے وہ گولی مار دینی چاہیے اور کوئی تقریباً پندرہ سال کے لیے تو مسلسل جو ہے وہ ہونا چاہیے یہ مارشلہ لگ دیا نا چاہیے آپ اس پر کیا کہیں آپ کو پہلے میاں نواشیف والے سوال کا جواب چاہیے یا نصار صاحب والے سر پہلے حسن نصار صاحب والے دے دیں پھر ہم نواشیف صاحب کی طرف چل دیکھیں حسن نصار صحافی نہیں ہے حالی ابھی بھی حسن نصار ایک نفسیاتی مریض وہ بھگاڑے جب اس ملک میں واقعی اعمریت تھی وہ انیس سو اٹھتر سے انیس سو اٹھاسی تک پاکستان میں نہیں تھی اور انہیں نہ تفستائیت کا مطلب معلوم ہے نہ وہ جمہوریت جانتے ہیں اگر وہ واقعی ایسا سمجھتے ہیں کہ پندرہ سیاستدانوں کو تو اس میں اس کا جو موبہ یہ عربی کا لفظ ہے کہ جو اس کا مناسب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان پندرہ میں سب سے آگیا حسن نصار صاحب کو کھڑا کر دیا جائے تاکہ ہماری جان اس نفسیاتی مریض سے چھوٹ جائے یہ شخص جو ہے یہ صرف اپنی تو نرگسیت کا شکار شخص ہے آپ نے ان کی تحریر پڑھیں ان کی باتیں سنیں اس میں جتنی میں آتی ہے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالی نے انسان اور بکری کے درمیان کی کوئی چیز پیدا کی ہے کیونکہ اتنی میں میں آ تو بکری بھی نہیں کرتی جتنی حسن نصار صاحب کو کھڑتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو آپ کو یاد ہے کمس کم پندرہ سے بیس برس تیسری سیاسی قوت کا ذکر کرتا رہا آفرین ہے اس کے سیاسی شعور پہ اب وہ آگے اس تیسری سیاسی قوت صحافی کی پہچان اور لٹمس ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اس کے لکھے اور اس کے بولے کو ٹائم لائن پہ رکھا جاتا ہے پانچ برس کی دس برس کی انیس سن نوے میں کیا کہا تھا پچانوے میں کیا کہا تھا دو ہزار میں کیا کہا پانچ میں دس میں پندرہ میں بیس میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی تجزیہ آپ کا تجزیہ جو آپ کا انیلیسس تھا جو آپ کا مشاہدہ تھا وہ کس حد تک تاریخ نے جو ہے اس کو ونڈیکیٹ کیا ہے یہ وہ شخص ہے جو اسی عمران خان کے گنگ آتا رہا یہ جھنڈا لے کے اس کے کنٹینر پر چڑا رہتا تھا یہ ایک میں نے آپ سے ارس کیا کہ اپنی ذات میں پہ وہ والے ذات کی حملے نہیں کر رہا جو ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہم حسن نصار کے جو ان کا کریر رہا ہے اسے کم اس کم 1978 سے جانتے ہیں 43 برس سے جانتے ہیں اس شخص کو میں پھر ارس کر رہا ہوں کہ یہ ملک تو بنا تھا جمہوریت کے نام پہ حسن نصار صاحب کو فستائیت بہت پسند ہے تو انہیں میں ان کے رنگ برنگے اہلو اعال کے ان کو گلاگ بھیجیا جائے سیلویریا میں پندرہ برس وہ پندرہ برس لیے گلاگ میں رہی تاکہ انہیں پتا چلے کہ فستائیت کیا ہوتی ہے انہیں بخنوال میں بھیجا جائے انہیں برانڈی کا بوتیل خوراک میں دیا جائے جو مسولینی اپنے مخابروں کو پلاتا تھا انہیں شمالی کوریا بھیجا جائے انہیں معلوم ہو کہ فستائیت کیا ہوتی ہے انہیں معلوم نہیں ہے یہ دیفائن نہیں کر سکتا میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ شخص جو ہے یہ فیشزم دیفائن کر دے یہ دراصل کچھ لوگوں کے خوابوں کو یہ کچھ لوگوں کے خوابوں کو تھپ تھپاتا ہے بہلاتا ہے ان کی آرزوں کو جو ہے آواز دیتا ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس شخص نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے یہ چھوٹی عمر کا نہیں ہے یہ سترہ بہترہ ہے یہ سیونٹی وان اور سیونٹی ٹو کے جرمیان اس وقت اس کی عمر ہے اس نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے کیا کیا ہے اس ملک میں لوگوں نے چار عمریتوں کو چار عمریتوں کو ناقابل بیان مظالم سے ہے کہ جمہوریت جیتی ہے یہ ان کے ابباجی کا نہیں ہے یہ ملک اور یہ جو بات فرما رہے ہیں کہ قانونی طور پر دستور کے عمل اندازی میں خلل کی بات اٹھارویں آئینی ترمیم کے بعد سے آرٹیکل سکس کے انڈر آتی ہے اور میں آلیہ بی بی آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ آج عرض کر رہا ہوں کہ خودانہ خاصتہ اگر کبھی ایسا وقت آیا ہے آئی ویڈ بی دا فرس پرسن جو اس کا نام آرٹیکل سکس پر دے گا اس نے مزاد سمجھا ہوا ہے اس نے مزاد سمجھا ہوا ہے اس ملک کے لوگوں کے ساتھ کھلنا کون سے پندرہ پولیٹیشن وہ والے پندرہ پولیٹیشن جو پچھلے خونتوں سے موجودہ خونت کی کابینہ میں بیٹھے ہیں اس نے ایک ٹیمپلیٹ بنایا ہوا ہے اپنی بات کہنے کا یہ لوگوں کی غیر سیاسی جو دھارے ہیں انہیں یہ انفورس کرتا ہے یہ ویڈنس پرموٹ کرتا ہے یہ نفرت پھیلاتا ہے آپ کو شاید آجے مجھے آخری جملہ کہہ لینے دیجئے اس شخص کی آن دی ریکرڈ اور آف دی ریکرڈ لکھی ہوئی اور بولی ہوئی باتیں بہت ہے وہ پولیٹیشن ہیں فاروق کی ان کا نام ہے وہ سن سے تعلق لگتی ہیں انیسو اتھانوے میں میں شیو اس بیرلی ایچین جیرز ہم جیل لکھ بکا شیہڈ دن سمتی شیوز ان جیل بکاظ سار پادر اس بچ اٹھارہ برس کی تو بچی ہوتی ہے نا اس کے بارے میں اس شخص نے جو زبان لکھ رکھی ہے جو اس نے بینظیر بھٹو کے بارے میں زبان لکھ رکھی ہے یہ شخص جو ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ صحافت اس کو اون کرنے یہ ملک اس قابل نہیں ہے کہ یہ ملک اس کو اپنے شہدی کے طور پر اون کرے یہ جنگلوں کا وحشی ہے میں نے آپ سے اس کیا اس کا ٹھکانہ جو ہے موت کے کونے کے باہر ایک پھٹا لگا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو کھڑا کر دینا چاہیے تاکہ اس کی آنا کی اس کی نفسیات کی تسکین ہو جائے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں کہ حفظ نصار صاحب وہ بک رہے ہیں جنو میں کیا کیا کچھ اچھا بجار صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں چلیں وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کو سب کچھ کہنے کا حقہ سے لے انہوں نے یہ بات کی لیکن اس کے اوپر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پندرہ پولیٹیشن انہوں نے کہا کہ پندرہ سال کے لیے جو آمریت آ جانی چاہیے اور جتنے پولیٹیشنز ہیں ان کو اس کے سامنے کھڑا کر کے مار دینا چاہیے ملڈا کا نام کیوں نہیں لیتے ان آمروں کا نام کیوں نہیں لیتے جنہوں نے اس ملک پر تیتیس پر حکومت کی ہے ان کا نام کیوں نہیں لیتے جنہوں نے جو ہے وہ اس ملک سے باہر جلادے میں آئی ہیں یہ شخص بزدل ہے یہ بزدل ہے یہ صحافی نہیں ہے یہ اس ملک کا غدار ہے یہ اس ملک کے دستور کو مطل کرنے کی بات کر رہا ہے یہ میں آپ سے دوبارہ ارز کر رہا ہوں کہ اس میں نہ کردار نام کی کوئی چیز ہے نہ جرد نام کی کوئی چیز ہے اور نہ دیانت نام کی کوئی چیز ہے یہ وہ شخص ہے جو بھاگ کے گیا ایک اخبار میں دوہزار گیارہ میں تیسرے مہینے یہ رو رہا تھا کہ مجھے واپس آنے دو چونکہ یہ جو انفیر مین سے کمانیاں کر رہا تھا بڑے اخبار میں وہ بند ہو گئی تھی یہ اس کا کریکٹر ہے یہ انیس سو اٹھتر سے انیس سو اٹھاسٹی تھا کہ اس ملک سے غائب رہا ہے یہ بگوڑا ہے اچھا مجھا صاحب میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہیتی کہ بہت سارے لوگ ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے یہ بات ایک ایسی فرسکریشن میں کہی ہے کہ کیونکہ یہ حکومت ڈیلیورٹ نہیں کر پا رہی یا جو اس وقت ملک ایکانومی کے حالات ہیں یا جو ملک کے حالات ہیں تو اس اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ غصے میں کہ بھئی جب ان سے نہیں ہو رہا تو پھر ان کے ساتھ یہ کرو اور پھر ان کے ساتھ یہ کرو ملک کی ملک ہے وہ غصے سے ٹھیک نہیں ہوا کرتے میں آپ کو یاد رہا دتا ہوں ریکارڈ موجود ہے لکھا ہوا ہے یہ انیس سو چلانے میں بھی اتنی فرسٹریٹڈ تھے یہ فرسٹریٹڈ نہیں ہیں ان کو صحافت کا ہسٹریہ ہے یہ اس وقت میں ایکانومی کے بارے میں یہ ہی کہا کرتے تھے یہ اس وقت میں جملہ دھوہرہ دیتا ہوں یہ کہا کرتے تھے کہ ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ اور کانٹوں پہ گھسیٹا جائے یہ ملکوں میں کرائسیز آتے ہیں مواشتری کرائسیز ہوتے ہیں سیاسی کرائسیز ہوتے ہیں ان پہ بیٹھ کے بات کی جاتی ہے راستے نکال لے جاتے ہیں تو پالیسیاں تجویز کی جاتی ہیں آپ بھی تو ان کو سن رہی ہوں گی کم اس کم دس پندرہ سال سے میں آپ کی باقسمتی کا اندازہ کر سکتا ہوں کہ کم اس کم اتنی دیر سے تو آپ بھی ان کو سن رہی ہوں گی کہ آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ انہوں نے کوئی حل پیش کیا ہو ان کو جو ہے نا یہ وہ میں موزت خاتین کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا لیکن کچھ پیشاوارہ عورتیں ہوتی ہیں جنہیں کسی کی مجد پر رونے کیلئے لائے جاتا ہے یہ ان کا مردانہ وریعہ ہے کسی رونے جانتے ہیں جی جی چلی آگے بڑھتے ہیں سر آپ نے تو صحیح بہت ہی زیادہ آپ نے جواب دے دیا مجاز صاحب آپ بھی کمار کرتی ہیں میں نے جواب دے دیا یہ اندازہ فرمائیں یہ شخص کیا کیا بہت ہی زیادہ